تُو نے یہ تو دیکھا کہ گناہگار بڑا ہے یہ نہیں دیکھا دروازہ بھی رحمت اللہ العالمین کا ہے شمیل فرمایا شملی تیری نظر اس کے گناہوں پر پڑی میرے دروازے پر نہیں پڑی کہ یہ دروازہ کس کا ہے وَمَا عَرْسَلْنَا قَعِلَّا رَحْمَتَ اللِّل میرے آقا علیہ السلام کے دروازے سے گزرنے والے کو اب بخش شطا فرما رہا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا شبلی یہ بھی تو دیکھو یہ میت کس کے دروازے کے سامنے سے گزاری جا رہی ہے تو زندہ ہے واللہ تو میں نے پہلے قرآن اور حدیث کے دلائل لیے پر اب بات کے بزرگوں کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پتا چلے دروازہ کرم آج بھی کھلا ہوئے مارے مسئلہ کے ایک بڑے مجاہد شخصیت تھے مولانا عبدالسطارخان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ لے مجاہد ملت مولانا عبدالسطارخان نیازی بیان کرتے تھے جب میں پہلی دفعہ مدینہ منورہ حاضر ہوا اور میرا گائیڈ مجھے بتا رہا ہے یہ مسجد نبی کے اندر فلان حجرے کی جگہ ہے یہ فلان حجرے کی جگہ ہے یہ فلان حجرے کی جگہ ہے یہ فلان سے آبی کا حجرہ تھا یہ فلان سے آبی کا آج مسجد ہے مولانا عبدالسطارخان نیازی کہتے ہیں میں ایک جگہ نفل پڑھ رہا تھا میرے گائیڈ نے بتایا یہ فلان سے آبی کا حجرہ ہے اور نفل پڑھتے ہیں میں میرے دل میں خیال آیا بتانے یہ اس حجرے کی جگہ ہے بھی یا نہیں ممکن ہے یہ اتنا حصہ درمیان میں گزرے صدیان گزری ہیں یہ کوئی اور جگہ ہو اور میرے قائد کو صحیح علم نہ ہو اس نے غلط مجھے بتایا ہو کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں شک آیا شاید یہ کوئی اور ہی جگہ ہو نفل پڑھ کے بعد میں میں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے جاگ راؤں سویا ہوا نہیں میری نگاہ حضور کے روز اکدس کی طرف ہوئی کہتے ہیں مجھے جاگتے ہوئے حضور کی زیارت اور حضور علیہ السلام نے اس انداز میں زیارت کروائی کہ عبدالسطار تجھے جو بتایا گیا ہے ٹھیک بتایا گیا ہے مولانا آپ تو سطار خانیازی فرماتے ہیں کوئی دس ہزار کتابیں لکھے ثابت کرے کہ حضور زندہ نہیں میں کس طرح مان لوں میرا تو تجربہ یہ ہے جب دل میں شک آیا نبی نے فوراں دول فرماتی کوئی دس ہزار کتابیں لکھے ثابت کرے کہ حضور زندہ نہیں کہتے ہیں میں کس طرح مان لوں میرا تو تجربہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں تھوڑا سا شک آیا پتا نہیں یہ صابی والا ہجرے کی جگہ ہے بھی یا نہیں حضور نے اسی وقت زیارت کروا دی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں اگر حضور کا مقام پوچھنا ہے تو کسی عاشق سے پوچھیں گولڑے کے تاجدار کو زیارت ہوئی ہے تو لکھے نا جس ایک مطران دیو دیر کیوں دلڑی اداس یہ سچے لوگ تھے یہ ملمہ کاری سے کام لینے والے نہیں تھے یہ ذیب داستان کے لئے باتیں لکھنے والے نہیں تھے یہ سچے لوگ تھے زیارت ہوئی ہے تو لکھے نا جس ایک مطران دیو دیر کیوں دلڑی اداس کر بھی دیا ناعت کے اندر ہی کہ اوہ مٹھیاں گالی اللہ اور سچن جو ہمرا وادی سن کریا ریاض الجنہ کا اور مسجد نبی کا ذکر ہو رہے تو اس ناعت میں بھی فیعال حضرت گولڑوی پیر میرے لئے شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں اور لکھ رہے ہیں ہجرے سے مسجد آؤ ڈھولن نوری جھات دے کارن سارے سکن دو جگ اکھیاں رادہ فرش کرن سب ان سو ملک ہوراں پریان چند ماہ پہلے اس ناچیز کو آذری نصیب ہوئی میں نے دیکھا جدے سے مکہ تک بڑے بڑے بورڈ لگے ہیں لے رویا کا مشتاکون شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں لے رویا کا مشتاکون ترجمہ کیا ہے یا رسول اللہ ہم آپ کے دیدار کے مشتاک ہیں اسی بات کو گولنے کے تاجدار نے لکھا ہے ہجرے سے مسجد آؤ ڈھولن نوری جھات دے کارن سارے سکن اور یا رسول اللہ آپ آئیں تو میں پیش کیا کروں دو جگ اکھیاں رادہ فرش کرن سب ان سو ملک خوراں پریاں اے ہو سورت شالہ پیش نظر روے وقت نظا تے روز حشر ویچ قبر تے پڑھ تھی جگہ ہو سی گزر سب گھوٹیاں تھی سن تد گھریاں اے نہ سکھ دیاں تے گرلاندیاں تے لکھوار صدقے جاندیاں تے اے نہ بردیاں مفت وکاندیاں تے شالہ وطمی آون او گھڑیاں وہ کون سی گھڑیاں ہیں وہ کون سی گھڑیاں ہیں مشرف گرچ شد جامیز نصفش خدایہی کرم بارے دگر کن وہ کون سا کرم ہے جو دوبارہ مانگ رہے ہیں وہ زیارت کا کرم ہے آئیں آج کی رات ان پاکوں کا ان عاشقوں کا ذکر کرتے ہوئے ہم بھی حضور سے زیارت کی خیرات مال لیں سنا ہے آپ آرہ شک کے گھر آشریف لاتی ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے میرے گھر میں بھی ہو جائے چرازہ میری ملت کے غیور مسلمانوں بڑی ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں ہمارے مانگنے میں کمی ہے نبی کے دینے میں کوئی کمی نہیں جو لی ہی میری تنگ ہے تیرے ہی یہاں کمی نہیں حضور کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی انشکل لے کے آئے کوئی انتظار کر کے دیکھے پھر دیکھے میرا نبی کرم کس طرح کرتا ہے سنا ہے آپ آرہ شک کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں شہید زندہ ہیں تو شہیدوں کا نبی بھی امتی زندہ ہیں تو امتیوں کا نبی بھی شہید زندہ ہیں تو شہیدوں کا پیغمبر بھی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے سنا ہے آپ آرہ شک کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں میاں والی جیل میں ایک عاشق کو پھانسی دے رہے ہیں اکتیس اکتوبر انیس سو نتیس اور پھانسی دینے سے پہلے ڈاکٹر آیا نو اس نے میڈیکل چیک اپ کیا تو ڈاکٹر نے میڈیکل چیک اپ کر کے لکھا ڈاکٹر نے میڈیکل چیک اپ کر کے لکھا کہ یہ اپریل سے اکتوبر تک جیل میں رہا ہے اپریل سے اکتوبر تک جیل میں رہے ہیں جیل میں رہے کہ وزن گھٹا نہیں وزن بڑھ گیا ڈاکٹر نے کہا میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں یہ لکھ رہا ہوں کہ پھانسی کی مجرم کا وزن بڑھ گیا ورنہ وزن گھٹ جاتے ڈاکٹر نے پوچھا علم الدین کیا وجہ ہے کہ تم خوش رہے ہو حالانکہ یہاں تمہیں کوئی غزائے تو نہیں دی گئے کہ وزن بڑھ گیا ہو یہ خوشی تھی تمہارے اندر جس وزا سے وزن گھٹا نہیں اگر موت کا غم ہوتا تو وزن گھٹ جاتا خوشی کس بات کی ہے غائی صاحب نے فرمایا سنو مجھے یہاں جیل میں ملنے کے لیے سیال شریف سے خاجہ زیاؤدن سیالوی آئے ہیں مجھے جیل میں ملنے کے لیے میرے ملت پیر جماعت علی شاہ آئے ہیں مجھے جیل میں ملنے کے لیے پیر میر علی شاہ گولڑوے سے آئے ہیں مجھے جیل میں ملنے کے لیے وقت کے اولیاء آ رہے ہیں مجھے مرنے کا غم ہو گئی ہوشی ہوگی ڈاکٹر چلا گیا جلاد آیا جلاد نے کہا کوئی آخری خواہش ہے تو بیان کر لو غائی صاحب نے کہا میری ساری خواہشیں اس دن پوری ہو گئی تھیں جس دن حضور کی وہ لامی مل گئی اب میرے دل میں کوئی خواہش نہیں بس دو نفل پڑھنا چاہتا ہوں نفل پڑھ کے غائی صاحب تختہ دار پہ چڑھے جلاد آیا ہاتھ پیچھے باندھنے لگا پیر جوڑ کے باندھنے لگا غائی صاحب نے فرمایا میرے ہاتھ اور پیر کیوں باندھ رہے ہو جلاد نے کہا اس لیے جب میں چیرے پہ کالا کپڑا ڈالوں گا گلے میں پھندہ ڈالوں گا پیروں سے تختہ کھینچوں گا تم تڑپو گے میں نے ہاتھ اور پیر باندھ دیئے تم تڑپ نہ سکو رسہ کھینچ نہ سکو غائی صاحب نے فرمایا بڑے بولے ہو تڑپتے وہ ہیں جنہیں تو تختہ دار پہ چڑھاتا ہے جو خود شوق سے چڑھتے ہیں وہ تڑپتے نہیں ہیں میں خوشی سے مچل مچل جاؤں گا جلاد غیر متوقع جواب سن کے حیران ہوا جلاد نے کہا علم الدین میں نے بڑے بڑے بہادروں کو فانسی دی بڑے بڑے جری جوانوں کو فانسی دی بڑے بڑے شجا جوانوں کو فانسی دی پر جب میں موت کا پندہ ان کے سامنے لہراتا ہوں بہادروں کی بہادری ختم ہو جاتی ہے جری جوانوں کی جلت ختم ہو جاتی ہے موت تیرے سامنے ہے اکی سال تیری عمر ہے ابھی تو نے دنیا کی بہاریں نہیں دیکھی اکی سال تیری عمر ہے اور موت سامنے رکس کر رہی ہے تو مسکرا رہا ہے علم الدین تجھے مرنے کا غم نہیں دنیا چھوڑنے کا ارسوس نہیں وجہ کیا ہے کہ تو مسکرا رہا ہے تو خوش ہے حالانکہ میں نے بڑے بڑے بہادروں کو فانسی دی میں نے دیکھا وہ فانسی کے وقت درنے لگے غازی علم الدین نے فرمایا جلال سنا تمہیں آج تک قاتلوں کو فانسی دی ہوگی داکلوں کو فانسی دی ہوگی آج تک کسی عاشق رسول کو فانسی نہیں دی تمہیں کیا بتا کہ اس کے رسول میں مرنے کا مزا کیا ہے جلال نے کہا علم الدین پھر تم ہی بتاؤ کہ تمہیں کیا مزا رہا ہے علم الدین نے فرمایا جلال سنا ایک طرف تم موت کا پھوڑا لے کر گھرے ہو دوسری طرف میرا رسول پھولو گے آرمو کر گھر اللہ 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 غازی علم الدین شہید نے کہا جلاب مجھ سے میری خوشی کا موت کہ موت کے وقت میں خوش کیوں ہو سنا میں دونوں منظر دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھ میں موت کا پھندہ بھی دیکھ رہا ہے اپنے نبی کے ہاتھ میں جنتی پھول بھی دیکھ رہا ہوں تو میری گردن میں موت کا پھندہ ڈالے گا میرے آقا میری گردن میں پھولوں کے ہاتھ ڈالے گا واہ واہ موت تیویچ عشق دے مرنا ایسی موت حضور کے عشق میں موت اسی لیے جناب حسن رضا خمبریلوی نے کہا تیرے قدموں میں سر ہو اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماش آئی ہو بند ہوں جب خوابِ اجل سے حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوائے اے سبز گمبد والے منظور صدا کرنا جب وقتِ نزا آئے دیدار اطا کرنا جب وقتِ نزا آئے غمِ مصطفیٰ تیرا شکریہ تونے جینا مرنا گویا میں اپنی گفتگو کہ اب اس مرحلے پہ پہنچا ہوں کہ زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہتے ہیں زندگی حضور سے تعلق کا نام موت حضور سے دوری کا نام جس کا حضور سے تعلق جڑ گیا وہ زمین پہ چلتا پھرتا رہے یا قبر میں جا لیٹے وہ زندہ ہے اور جس کا حضور سے تعلق نہیں جڑا وہ چاہے زمین پہ چلتا پھرتا رہے چاہے قبر میں لیٹا ہو وہ مرتا ہے زندہ کون ہے جس کا حضور سے حضور زندہ ہے جس کا اس زندہ سے تعلق جڑ گیا وہ اور جس کا حضور سے تعلق نہیں جڑا یورو والوں کا بھی ایک جملہ ہے سن از ایڈیٹ گناہ جو ہے وہ ایک موت ہے گناہ کیوں موت ہے گناہ ضمیر کو مار دیتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے اپنے ضمیر کو مارتا ہے اور اپنے ضمیر کو مار کے گناہ کر رہا ہوتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو ورنہ جس کا پہلے مردہ اس نے کیا مارنا ہے گناہ مسلسل کرنے والے کا زمیر مردہ ہو جاتا ہے موت کیا ہے موت گناہوں کی زندگی موت کیا ہے موت حضور سے دوری اور زندگی کیا ہے زندگی حضور سے تعلق جس نے حضور سے تعلق جوڑ لیا وہ زمین پہ چل پھر رہا ہے تب بھی زندہ ہے قبر میں لیٹا ہے تب بھی زمین مہلی نہیں ہوتی زمن مہلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفر مہلا حضور کی تو زندگی کی شانی وراؤ الورا ہے حضور کے تو غلام زندہ ہیں وہ اپنی قبروں سے مولوی زکریہ صاحب مکتبہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں تبلیغی نصاب میں انہوں نے لکھا ہے ایک حدیث پاک ویسے اور کتابوں میں بھی حوالے ہیں پھر آپ تبلیغی نصاب کے والا ذین میں رکھ لیں انہوں نے مولوی زکریہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ حدیث میں ہے ایک صاحبی نے خیمہ لگایا نیچے سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز ہے خیمے سے مو باہر نکال کے دیکھا کون پڑھڑ ہے کوئی نظر نہیں آرہا پھر اندر آ کے دیکھا تو زمین سے آواز آرہی بستر اٹھایا خیمہ او کھیڑا دوڑے حضور کی بارگاہ کی طرف حضور کی بارگاہ میں آذر ہو کے یارسول اللہ فلان جگہ میں نے خیمہ لگایا زمین کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آرہی حضور نے فرمایا وہاں میرے ایک صحابی کی قبرتی جو سورہ ملک پڑھ رہا تھا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کے زمانے میں ایک جوان عشاء پڑھ کے گھر جا رہا ہے فاروق عاظم شہر میں نہیں تھے باہر تھے راستے میں ایک عورت نے برگلایا جوان کو اندر لے گئی دعوتیں گناہ دیں اور جب عورت اس جوان کے قریب آئی جوان ڈر گیا اللہ کے خوف سے اس نے چیخ ماری چیخ مار کے زمین پہ گرا اس عورت نے اپنی نوکرانی کو بلایا کہا اس کو باہر پھینک دوں اس نے دروازے پر ڈالا جوان کی روح نکل چکی تھی مر چکا تھا پسال ہو چکا تھا اس کا باپ آیا اٹھا کے لے گیا چند صحابہ ملے راتوں راتوں اس جوان کو دفنا دیا سیدنا فاروق عاظم جب تشریف لائے آپ کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا گیا فرمایا مجھے اس جوان کی قبر پر لے چلو پتہ چلا سالحین کی قبروں پہ جانا خلفاء راشدین کی سنت ہے اور حضور خود بھی قبروں پہ تشریف لے جاتے تھے سیدنا فاروق عاظم اس جوان کی قبر پہ گئے اور وہاں جا کے سورہ رحمان کی ایک آیت پڑی والے من خافا مقام ربہی جنتان جو اپنے رب کے سامنے کھڑا انہیں سے حساب دینے سے ڈر گیا اسے دو جنتیں ملے جب آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے تو قبر سے جواب آیا اے امیر المامین آپ سچ پڑھ رہے ہیں میرے رب نے مجھے دو جنتیں اتا فرما دی پتہ چلا کوئی قابل ہونا وہ قبر والوں سے کلام بھی کر سکتا ہے کوئی فاروق عاظم کا غلام ہو اور اگر کوئی قابل نہ ہو تو کوئی نبی نہ ہو تو وہ نظر والوں کی نظر کا انکار نہ کریں نبی نہ یہ نہ کہ سارا جانی نبی نہ ہے کیا خیال ہے آپ کا اگر نبی نہ کہ سارا جانی نبی نہ ہے اس کا یہ کہنا ٹھیک ہے اگر اپنے پاس نظر نہیں تو جن کی نظر ہیں ان کی نظر کا انکار